اسلام علیکم فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جرکون کور امید ہے کہ آپ سب خیار خیاریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو ویزٹ کرا رہی ہوں اپنے گھر کی چھت کا تو یہاں پہ آ رہی تھی بارش بہت ہی مزہ آ رہا تھا تو میں نے سوچا اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی یہ کلپ شیئر کریں تو ما شاء اللہ ہم نے بارش انجوائی کی ہے اور بہت تیز بارش آئی ہے یہاں پہ تو میں نے آپ کو یہ بارش والا ریویو دکھایا ہے تو آپ سب کمیز کر کے بتانا آپ کو کیسے لگا جب ہو بارش اور پکوڑے نہ بنائیے تو ہو نہیں سکتا تو آج ہو رہی تھی کراچی میں بہت ہی تیز بارش تو میں نے بنائے پکوڑے تو آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پکوڑوں کی بسمیلہ پڑھ کے میں نے آلو کو اچھے طریقے سے چھل لیا تھا اس کا سارا چھلکہ اتار لیا تھا اور اس طریقے سے میں نے آلو کی کٹنگ کر لیا پہلے میں نے سیدھے سیدھے کاٹے ہیں اس طریقے سے بلکل ہی باریک ہم کٹ لیں گے سارے آلو کو اس طریقے سے اب ہم اسے رکھ کے بلکل ہی لمبا اور بلکل ہی باریک سارا آلو کٹ لیں گے آپ جتنا آلو یوز کرنا چاہیں جتنے پکوڑے بنانا چاہیں تو اس طریقے سے آلو کٹ لیں گے میں نے لیے ہے دو عدد آلو تو دو عدد آلو کو میں نے ایسے اچھے طریقے سے بلکل ہی باریک اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے کٹ لیا تھا بلکل ہی بریق اور لمبے لمبے میں نے آلو کاٹ لیے تھے اب ہم اس سے ایک بول میں ڈالیں گے بول میں ڈالنے کے بعد ہم اس کر لیں گے واش بلکل اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں فرینڈ ماشاء اللہ سے تو ماشاء اللہ سے فرینڈ ہم نے آلو کو اچھے طریقے سے کر لیا تھا واش اس کے بعد میں نے تین عدد ہری مرچے لیتی ہری مرچے کو بھی ہم نے اس طریقے سے بلکل ہی بریق چوب کر لیا تھا ہری مرچو کو بلکل بریک چوب کرنے کے بعد ہم نے جو آلو بنا کے رکھے تو اس میں ایڈ کر لیا اس کے بعد میں نے لی ہے میتھی میتھی کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بنا کے بلکل بریک کٹ کے اچھے طریقے سے واش کر کے آلو کے انتر ایڈ گیا اور میں نے ایک بڑا پیاز لیا تھا اس طریقے سے کٹ لیا تھا بلکل لمبا لمبا اور ہم اس کے ایک اگدانے کر لیں گے تو پیاز کو بھی میں نے اس میں ایڈ کیا پیاز ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سفید زیرہ سفید زیرہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک بڑا چمس ہو کے دھنیا پورڈر اس کے بعد ایڈ کیا میں نے ایک چمس ہلدی پورڈر ہلدی پوڈر ایڈ کرنے کے بعد ایڈ کریں گے اس میں لال مرس کوٹی ہوئی جو ڈڈڈٹس ہی ہوتی ہے ایک چمچ میں نے لال مرس کوٹی ہوئی ایڈ کی ہے اس کے بعد ایڈ کیا میں نے ایک چمچ لال مرس پوڈر لال مرس پوڈر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہرا دھنیا ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم بیسن لے لیں گے بیسن کو ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے تاکہ اس کا جو کچھ رہو وہ اس میں نہ جائے تو ایسے ہوں کر کے ہم سارا بیسن چھان لیں گے چھانے کی مدد سے دو کپ میں نے بیسن لیا ہے ایک کپ میں نے لیا ہے میدہ میدے کو بھی ہم نے اچھی طرقے سے چھان لیا تھا اور سارا مکس کر لیا تھا میدہ اور بیسن کو مکس کرنے کے بعد جو ہم نے سارا مسالہ آلو والا بنا کے رکھا تھا اس میں ایڈ کیا ہے بیسن اور میدہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیا ایک چمچ نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے سارا مکس کر لیں گے جو ہم نے اس میں مسالہ ایڈ کیا تھا وہ سارا آلو کے اوپر اچھے طریقے سے لگ جائے گا تو سارا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ہلکا سا پانی ایڈ کر لیں گے پانی آڈ کرنے کے بعد ہم اسے بلکل ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو مشل اسے کرنے یہ دے کہ پانی آڈ کرنے کے بعد یہ پکوڑوں کی ڈو تیار ہو چکے اب ہم اسے دو سے تین منٹ ریسٹ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے تو دو سے تین منٹ ریسٹ دینے کے بعد ہم اس کے بنائیں گے پکوڑے تو میں نے گھی گرم کر لیا تھا کڑھائی میں تو اس میں آڈ کریں گے ہم پکوڑے اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اگر آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے بھی کڑھائی کے اندر پکوڑے ایڈ کر سکتے ہیں تو فرن ہم اس طریقے سے پکوڑے اس میں ڈال لیں گے پھر دو سے تین منٹ ہم اسے چھوڑ دیں گے ہم اس کے اندر چمچ نہیں چلائیں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم اسے ہلکا سا دیکھیں گے کہ نیچے سے اچھے پک چکے ہیں تو ہم اسے پلٹ لیں گے تاکہ دوسری سائیڈ بھی اچھے طریقے سے پک جائے تو ماشاءاللہ سے فرن یہ دیکھیں ایک سائیڈ پک چکی ہے تو ہم نے سائیڈ چینج کی ہے تو اس سائیڈ سے بھی یہ ماشاءاللہ سے بن رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار میتھی اور آلو کے مزیدار سے پکوڑے تو ماشاءاللہ سے کرسپی سے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک برطن میں نکالیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فرنٹ میتھی اور آلو کے پکوڑے تیار ہیں بہت ہی مزیدار اور تیسٹی اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی گرین ٹرائٹا تو یہ ہے میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو فلواز کریں لائک کریں کمٹس کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ